مال کی قسرت پر غرور مت کرو ہمیشہ مال کی قسرت پر غرور کرنے والے لوگ تباہ و برباد ہوئے بڑے بڑے مال و دولت والے آئے لیکن راحت و سکون اور اتمنان حاصل نہ کر سکے مال و ذر کے غرور نے ان کو اہمان بیچنے پر مجبور کر دیا مملک کتوں کو تباہ و برباد کرنے میں کوئی قسر نہ اٹھا رکھی بڑے بڑے مال و ذر والے لوگوں نے بڑی بڑی اقوام کو تباہی کے دانے پر کھڑا کر دیا ایک بہت بڑا مال و ذر والا بہت بڑا غنی آدمی جس کا نام قارون تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا ذات تھا تورات کی بڑی خوبصورت تلاوت کیا کرتا تھا مال نے اسے ایک دن گھمرا کر دیا کتنا مال تھا اس کے پاس اتنا مال تھا کہ اس سارے مال کی چابیاں ستر اوٹ بھی بمشکل اٹھایا کرتے تھے اتنا مال اس کے پاس تھا مال کی بات نہیں ہو رہی اس کی صرف چابیوں کی بات ہو رہی ہے کہ ستر اوٹ بھی اس کی چابیاں بمشکل اٹھایا کرتے تھے وہ قارون اس نے اپنے مال کی گرفت میں آ کر اپنے آگ کو تباہ کر لیا اور لوگوں کو کہا کرتا تھا اِنَّمَا اُوْتِتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي یہ جو میرے پاس مال موجود ہے یہ میرے علم کی وجہ سے ہے یہ میرے نالج کی وجہ سے ہے جو میرے پاس خاص علم ہے یہ اس کی وجہ سے ہے ایک دن وہ اسی غرور میں بڑا سج بھج کی اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے اور جب اپنے گھر سے غرور کے ساتھ نکلا تو علماء نے کہا اے قارون تو باز آ جا یہ مال ترے ساتھ چلنے والا نہیں ہے بہت جلد یہ زندگی ختم ہونے والی ہے اپنے غرور کی دنیا سے نکل عرضی میرے اللہ کو پسند ہے تو عرضی کی طرف آ اور یہ علماء اسے کہا کرتے تھے وَإِلَكُمْ سَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ عَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا تمہاری حلاکت ہو اللہ کے حاج ایمان اور عمل صالح کا جو سواب ہے وہی سب سے بہتر ہے تم چھوڑو ان حرکتوں کو اور آجی کی طرف آ جاؤ لیکن وہ باز نہ آیا اس نے کسی کی نہ سنی اپنے غرور اور اپنے گھمند میں رہا کرتا تھا لیکن اللہ کو غرور بہت ناپسند ہے اللہ نے ہمیشہ غرور کرنے والے شخص سے نفرت فرمائی اور فرمایا تکبر اور عظمت میری چادر ہے جس نے مجھ سے اس چادر کو چھیننے کی کوشش کی میں اس کو حلاک کر دوں گا اللہ رب العزت کو اس قارون کا بھی وہ غرور پسند نہ آیا آج تو لوگ تھوڑا سا مال ہونے کی وجہ سے بھی اپنے اوپر غرور کرنے لگ پڑتے ہیں لیکن وہ قارون جس کے پاس بہت بڑا مال تھا اللہ رب العزت کو اس کا غرور بھی پسند نہ تھا اللہ نے اس کے غرور کے بدلے میں اس کو سزا کیا دی اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا اور اللہ فرماتے ہیں پھر کوئی گروہ نہ تھا جو اللہ کے سوا اس کی مدد کرتا اللہ رب العزت نے ہر ایسے شخص کو جس نے غرور کیا اس کو زمین میں دھنسا دیا یا پھر اس کو ذلت عمیر زندگی گزارنے پر مجبور کیا کیونکہ غرور اور تکبر اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے وہ انسان جو آجزی کے ساتھ اس دنیا میں رہتا ہے وہ ہمیشہ سکون اور اتمنان کے ساتھ رہتا ہے بڑے بڑے مال و ذر والے لوگوں نے خودکشی کی انہوں نے سوسائٹ کی اور اس طرح وہ اب اس دنیا سے چلے گئے بڑے بڑے غرور والے شخص اس دنیا سے بڑے بڑے مال و دولت والے شخص اس دنیا سے گئے تو ٹینشن کی زندگی میں ٹینشن کی زندگی گزار کر گئے وہ اتمنان میں نہ تھے وہ پریشان تھے سکون اگر حاصل کیا ہے تو صرف اس نے کیا ہے جس نے غرور کو دوڑ کر رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جکا لیا ہے وہی انسان سکون میں بھی رہا اتمنان میں بھی رہا آؤ غرور کو ختم کریں اللہ کی بارگاہ میں جھکیں اس سے معافی مانگیں تاکہ ہم سکون والی اور اتمنان والی زندگی گزار سکیں